اروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک انساری رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو پھر پانی آگے کیلئے چھوڑ دینا اس پر انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھپی کے لڑکے ہیں یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی مڈیروں تک پہنچ جائے اتنے روک رکھو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں اسی باب میں نازل ہوئی ہے محمد بن عباس کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے کہا کہ عروہ نے عبداللہ سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی صرف لیس سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکسٹھ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انساری مرد نے زبیر رضی اللہ عنہ سے ہر رہ ندی کے بارے میں جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلد پانی چھوڑ دینا اس پر انساری رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں آپ کی پھپی کے بیٹے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کھیت کی مڈیروں تک پہنچ جائے اس طرح آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلوا دیا زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں ابن شہاب نے کہا کہ انسار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی مڈیروں تک نہ پہنچ جائے ایک اندازہ لگایا یعنی پانی ٹکھنوں تک بھر جائے امام مالک نے خبر دی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص چاہ رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اس نے ایک کوئے میں اتر کر پانی پیا پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہاں پ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسی ابھی مجھے لگی ہوئی تھی چنانچہ وہ پھر پوئے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے موزے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر جاندار میں ثواب ہے اس روایت کی مطابعت حمد بن سلمہ اور ربی بن مسلم نے محمد بن زیاد سکھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترے سٹھ نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی پھر فرمایا ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آگئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا اے رب کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑھی اسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مجھے یاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چون سٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تھا اور اللہ تعالی ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تُو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تُو نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 2365